بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکم بن ابی الارکم ارکم بن ابی الارکم کا مطلب ہے ارکم اور بین کا مطلب ہے بیٹا یعنی ارکم ہے ارکم جو تھے وہ ابی الارکم کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ کے مقان دار الارکم میں اپنا پہنا اسلامی مرکز بنایا جہاں سے نبوت کے دائی تیم برسوں میں خموشی سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اسلامی تربیت کا کام کیا جا کر رہا دار الارکم خانہ کعوہ کے بالنزدیک تھا جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے اس دوران اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشتراب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ ایک بہترین دوست کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرکار بنے یعنی ساتھی بن گئے اس چھوٹی سی جماعت اسلام قدول کیا اور تین ساتھ تک خموشی سے اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے اس دوران جن لوگوں نے اسلام قدول کیا ان میں زیادہ تعداد مکہ میں بسنے والے قریبوں اور علاموں بھی تھی ایک روز حضرت جبرہین اور اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے کہ اب نبوت کا اعلان کر دیا جائے اور کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی جائے وہی ناظر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہانتھان کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر اپنے ہانتھان بلایا اور کھانے کے بعد اسلام کی تبلیغ فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جچہ ابو لہب صحت نراز ہو گیا اور اُٹھ کر چلا گیا اور اس کے پیچھے خاندان کے باقی نوگ بھی خاموشی سے چلے گئے اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاندان والوں کی دعوت کی اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا اس کام میں کون میری بدد کرے گا سب خاموش تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبی بھر پر کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا یہ سن کر باقی نوگ ہنستے ہوئے چلے گئے ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفحہ پر تشریف لے گئے اس زمانے میں رواج تھا کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یعنی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا یا کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو وہ کوئی صفحہ سے اہل مکہ کو آواز دے جاتی تھی لہذا اس رواج کے مطابل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ایک ایک قبیلے کے لوگوں کو آواز دے کر بلایا تمام قبیلوں کے لوگ کوئی صفحہ کے دامن میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں زبردست لشکر حملہ کرنے کے لئے آنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے سب نے کہا آج تک ہم نے نہ دیکھا اور نہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکی طرف سے غلط بات منصوب ہوئی ہو یعنی کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو قریش کا یہ جو آپ سنکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کی جانیں بلاتا ہوں یعنی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے سخت عذاب سے دلاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ست نراز ہوا یہی بات کہنے کے لئے تم نے ہمیں بولایا تھا یہ کہہ کر مٹ کر وہاں سے چلا گیا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت یعنی نبی ہونے کا اعلان بھی تھا قبیلہ قریش کے لوگوں کو وہ پسان نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما تھے اللہ تعالیٰ کے ایک منہ کا اقرار کرو اسی کی عبادت کرو جود نہ بولو حلال کمائی کھاؤ شراب اور جوا چھوڑ دو دھوکے بھائی مانی سے دور رہو اور تنکہ عزت کرو قیامت کا دن آنا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے مطلب یہ کافر یہ سام ماننے کو تیار نہ تھے وہ بدھ پرستی چھوڑنے پر بالکل امادہ نہ تھے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر اپنے باپ ردہ کا دین نہیں بدلیں گے بدھ پرستی کا مطلب ہے بچھو پتھر کے بدھوں کی عبادت کرتے تھے تو بدھ پرستی کا یہ مطلب ہے کہ وہ بدھوں کو پوچھتے تھے اور بدھ پرستی چھوڑنے پر وہ امادہ نہیں تھے یعنی وہ راضی نہیں تھے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے آج ریڈی ستم ہو دیئے اللہ حافظ